ایک خاتون ہے صرف ایک اس میں اور کیسا فیل ہوتا ہے اور جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیز لائک آر سسٹر تو پھر اگر سسٹر تو ہیں لیکن آپ سمٹائیمز کہتے ہیں کہ خواتین کو بڑی سنفے نازک ہوتی ہیں ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو آنسوں یہاں پہ ہوتے ہیں انسٹرکٹر نے کبھی ڈانٹ دیا کبھی روئی ہیں یا آپ کچھ بتائیں گے پرس امک فیل سیئر کریں گے مائز سار اوبرال ایک ارگنائزیشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اچھا ہے اور اتنا سموتھ ہے کیونکہ میں اے فورس کی پٹیکلر لی بات کریں مکوز آئے من اے فورس تو وہ کافی کمفرٹیبل ہے اور ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ یو آر اور ون آؤٹ تو آپ کو کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ یا پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ کبھی فیل نہیں ہوئی اس طرح سے خواتین کو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈانٹ دیا ان کو ویسے بھی ڈانٹ دیں تو رونا دھونا شروع کریں نہیں اس طرح نہیں ہوا ہے اچھلی ہم اکیڈمی سے گزر کے آتے ہیں اور اکیڈمی میں ایک گریجول پروسس سے ہم لوگوں کو گزارتے ہیں تو ادھر آپ اتنے کیون اپ ہو جاتے ہیں اور آپ کو جس طرح سے لے کر وہ چلتے ہیں یہاں تک ہمیں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اتنا عادت ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک دم اس طرح سب کچھ آپ پر نہیں ایمفیسائز کر دیا جاتا اور آپ پر سب کچھ ایک دم نہیں لاکر کر دیا جاتا تو وہ گریجولی آتا ہے تو آپ اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر بیئر کرنا اس کو شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی سیچویشن کبھی نہیں آئی کہ مطلب کہ میں رونا شروع ہو جاتا ہوں یا اس طرح سے کریں اچھل تو آپ سے یہ پوچھیں گے کیونکہ باقی سب تو ہیں آپس میں یہ سب فرینڈز بھی ہوں گے اپنا ٹائم ایک اٹھے گزار بھی لیتے ہوں گے تو آپ تو اکیلی خاتون ہیں تو آپ کی کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہوگی پارک ٹائم میں کیسے اپنا پارک ٹائم آپ گزارتی ہیں موسٹی ہم لوگ کی ایکٹیوٹیز کمبائن ہوتی ہیں ابھی جیسے فلائنگ اوپس آفریدی ہیز مائی کورس میں تو اس نے بھی منشن کیا کہ ہم لوگ کون میں اگر ہوتے ہیں تو مطلب مشن پرپریشن ہے فور ایکزمپل تو ہم لوگ سب مطلب مل کر کارے ہوتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں آرہا ہوتا کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو ہم آپس میں ساتھ ہی ڈسکاس اس کو پیڑل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میس میں اگر ڈائننگ وغیرہ ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگ ساتھ ہی ادھر میس میں کھانا وغیرہ اور جو ان کی پارٹیز ہوتی ہیں فور ایکزمپل کوئی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں فیملیز وغیرہ جس میں سب انوالو ہوتی ہیں تو ایکویلی میں بھی اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہوتی ہوں تو اس طرح سے نہیں فیل ہوتا کہ میں مطلب کسی سوشل ایکٹیوٹی میں لیڈ کر رہی ہوں یا اس طرح سے نہیں فیل ہوتا شہید پائلٹ مریم اختار کا کہنا تھا کہ تربیت کے دوران انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا وہ کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ابھی ہم موجود ہیں مریم کے ساتھ اور مریم سے پوچھیں گے اور اس وقت بھرپور تیاری کے ساتھ موجود ہیں اپنے جی سوٹ میں اور ابھی آپ جائیں گی فلائنگ کریں گی دکھائیں گی اور کہتے ہیں کہ جی کول آتی ہے اس کے بعد آپ تیاری کرتے ہیں اور پھر دشمن سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں جی ویسے تو ہم لوگ ابھی انڈر ٹریننگ ہیں لیکن ہمیں جو ٹریننگ دی جاری ہے موٹی ہمارا یہ ہے ہمارا ایم یہی ہے تو ہم لوگ کو بس اس طرح سے جب پتا چلتا ہے کہ ہمارا یہ ٹائم ہے ٹیک آف کا تو ہم بس فورن سے سٹرپ ان کر کے اور ہم ایرکرافٹ کے لیے بھاگتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے بس ابھی فلائنگ کے لیے فلائنگ کے آپ کے خاص سٹینڈ ٹائمنگ ہوتے ہیں جیسے ماننگ میں دوپہر میں یا شام میں آپ کے مشنز کوئی خاص ہوتے ہیں مطلب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری فلائنگ ہوگی اور ہم نے ہماری مشن میں ہم نے یہ کرنا ہے ہم لوگ کو یہ پتا ہوتا ہے پہلے سے تو ابھی جو آپ فلائنگ کریں گی تو یہ آپ کی سولو فلائنگ ہوگی کیونکہ ابھی آپ سیکھنے کے مراحل میں سولو فلائنگ نہیں ہوگی ہے میری میں اپنے انسٹرکٹر پائلٹ کے ساتھ بھی جاؤں گی اور ہم لوگوں کو وہ میرے انسٹرکٹر پائلٹ ہمیں مجھے سکھائیں گے کہ ائر ٹو گراؤنڈ فائرنگ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ایڈوانس ہینڈلنگ آف ائر کرافت کس طرح سے ہوتا ہے در نہیں لکھتا کہتے ہیں نا خواتین کو نوزیہ ہوتا ہے ذرا سب روڈ ٹریول کریں ایج سکھنے سو جاتے ہیں جی نوزیہ ہو گئے چکر آنا شروع ہو گئے وہ در کے ایک ایلیمنٹ نہیں یہ نہیں انیشل سٹیج پہ میں بھی کسی کسی کو اس طرح سے فیل ہوتا ہو لیکن یہ جیسے جیسے ٹرین ہوتے جاتے ہیں تو اس پر یہ پھر آپ کی اس طرح کے ایشیوز نہیں رہتے پھر فلائنگ میں شروع میں جب آپ کی پہلی فلائنگ تھی کچھ ایسا فیل ہوا اس وقت ایکچھلی میں بہت موٹیویٹیڈ اور اپنے شوق سے آئی تھی شہید پائلٹ مریم مختار کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر ملک کی خاطر جان دینے سے بھی درائخ نہیں کروں گی ہواوں میں اوننے کا ایکسپیرنس کیسا رہتا ہے پلائنگ کا ایکسپیرنس تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور یہ میرا پیشن بھی ہے اس لئے مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کا ایڈونٹ تینک کہ کوئی میچ ہے ہم بار پر مینشن کر رہے تھے کہ اسی گرمی ہے ہمارے ٹیم میمبرز بھی تانگ آگے گرمی اور اس کی حفظ سے تو آپ بہت سیتے خاتون کوئی گرمی کا چکر یا کوئی ایسی لگے کہ حفظ ہے یہ سانس بند ہو رہا ہے یا دم گھٹ رہا ہے کوئی ایسی فیلنگ کچھ ایسا تو نہیں ہوتا گرمی تو ہے لیکن ایکچھلی ہم فوکس ہوتے ہیں تو پھر اس وقت گرمی کا نہیں سوچ رہتے ہیں ایکچھلی ابھی اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں تو ایٹ از مور ہوت انسائی دکاوپٹ لیکن وہ پھر فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ کا جو ایم ہوتا ہے وہ مائنڈ میں ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں فیلنگ ہوتا ہے آپ جیسے کہ ابھی فلائنگ کر رہی ہیں آپ سیکھ پہ رہی ہیں اور کہ ایٹ پہ آپ گئی ہیں اور آپ کی فائٹر فیلنگ ہے کل کو آپ پاکستان کے لیے اپنی کونٹریبیشن چھت تک دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک سے سکت تک جا کے کیونکہ ہمارے یہ ظاہری بات ہے پاکستان اس مرتشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے آپریشن ضربے ارض بھی سب چل رہا ہے ہمارے پاک تزائیہ کی تیاروں نے مزیورستان میں کاروائی دی کی کل کو آپ کو کوئی ایسی تاگید دیا جاتا ہے تو آپ کونفیڈنٹ ہیں کہ بھرپور طریقے سے آپ اس کو اچیب کر سکیں گے ایس ای لف مائی کنٹری تو اس کے لئے تو میں کسی بھی ایکسٹینٹ پر جا سکتی ہوں اور اگر ائر فورس مجھے جو ڈیمانڈ کرے گی آئے ویل ٹرائے مائی لیول بیسٹو فولفل دیکھ ڈیمانڈ